ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ گدہ لے لو گدہ لے لو گدہ انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا وہاں سے بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا بادشاہ وزیر کے ساتھ گدے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کتنے کا بیچ رہے ہو اس نے کہا علی جا پچاس ہزار کا بادشاہ احران ہوتے ہوئے اتنا مہنگا گدہ اسی کیا خاصیت ہے اس میں وہ کہنے لگا حضور جو بھی اس پر بیٹھتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم ایک لاکھ کا خریر لیں گے لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا ساتھی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے وزیر بیٹھنے لگا تو گدے والے نے کہا جناب مکہ مدینہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا وزیر ہم گناہگار نہیں ہٹو سامنے سے اور گدے پر بیٹھ گیا لیکن اس کو کچھ دکھائی نہ دیا اب سوچ میں پڑ گیا کہ اگر سچ کہہ دیا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا تو بہت بدنامی ہوگی لوگ کہیں گے کہ وزیر تو بہت گناہگار ہے چنانچہ اچانک چلایا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا بادشاہ نے تجسس میں کہا ہٹو چلدی ہمیں بھی دیکھنے دو اور خود گدے پر بیٹھ گیا دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا لیکن سلطان جمہور کی شان کو مدنظر رکھتے ہوئے اونکہ میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا واہ سبحان اللہ تیری قدرت کا کیا نظارہ ہے کیا کرماتی گدہ ہے کیا مقدس جانور ہے میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا مجھے تو ساتھ ساتھ میں جنت بھی دکھائی دے رہی ہے بات سا کے اترتے ہی ووام گدے پر ٹوٹ پڑی کوئی چھونے کی کوشش کر رہا ہے کوئی چھونے کی کوشش کر رہا ہے کوئی گدے کے بال کاٹ کر متبرک کی طور پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا کوئی اس کے پاؤں میں گرنے لگا کوئی اس کے پاؤں چھونے لگا تو کوئی اس کے دن کو جسم پر پھیرنے لگا یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اس گدے کا وہاں بھی مزار بن گیا اور لوگ وہاں جا کر سجدوں میں گرتے اور گدے سپنے منتے منواتے پیارے بھائیو اور دوستو بات غورے فکر ہے یہی حال ہمارے اس معاشرے کا ہے کہ آج ہم نے اللہ پاک کو چھوڑ دیا ہے ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے پتھروں اور مزاروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں پیارے بھائیو اور دوستو ذرا سوچئے کیا کوئی پتھر انسان کو کچھ دے سکتا ہے پتھر تو خود ایک اللہ کی بجائی ہوئی بے جانسی چیزیں وہ کیا انسان کو دے گا اور انسان جو فوت ہو چکا ہے جو خود اللہ کے رہن کا موتاج ہے وہ کیا ہماری مدد فرمائے گا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا اور ہمیں اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہئے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نئے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے